بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم مسجد الحرام کے باہر سہن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حرم مکی کے معروف مدرس جو تقریب چار عشنوں سے چوالیس سال سے یہاں پر درس حدیث و درس قرآن دے رہے ہیں مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ ہم کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں حضرت کے درس دور دور تک سنے جاتے ہیں حج پر آنے والے عمرے پر آنے والے جتنے حضرات ہیں وہ حضرت کے درس سنتے ہیں شوق سے سنتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ حضرت کا درس سن چکے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت نے آج ہمیں وقت دیا حضرت سے پہلے بھی ہم کئی انٹریویو کر چکے ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں اور اسی طرح درس قرآن.com کے فیس بک پیج پر حضرت کے لائف درس آتے رہتے ہیں جن کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ زوگ شوق سے دیکھتے ہیں آج ہم حضرت کے سے چند سوالات وہ کریں گے جو پہلے سوالات نہیں کیے گئے ہیں حضرت کی زندگی کے بارے میں حضرت کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ اخبارات میں آ چکا ہے کتابوں میں آ چکا ہے تو ہم حضرت کے بہت شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ جو دن چر رہے ہوتے ہیں جو حجاج کرام آ رہے ہوتے ہیں حضرت مسائل بتا رہے ہوتے ہیں اور درس دے رہے ہوتے ہیں صبح بھی حضرت کا درس ہوتا ہے شام کو بھی درس ہوتا ہے ایک جمع غفیر ہوتا ہے تو حضرت سے مسائل پوچھ رہا ہوتا ہے حضرت نے خصوصی وقت ہمارے لئے نکالا ہے یہ ہماری خوش بقتی ہے کہ آپ حضرت کے لائیو پیروگرام حرم مکی سے سن رہے ہیں اب ہم حضرت سے سوالات کریں گے اگر آپ کسی قسم کا سوال کرنا چاہیں کہ لائیو لکھ کر یہاں پر بھی دیا جائے گا اور اس کا تعلق اجتماعی مسائل کے ساتھ ہوا اجتماعی کسی مسئلے کے ساتھ ہوا تو حضرت سے ہم وہ سوال کر لیں گے اگر کوئی ایسا انفرادی نویت کا ہوا تو اس کا جواب پھر کبھی دیں گے اب ہم حضرت کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حالت یہ بتائیے کہ آپ چار اچھروں سے ہر میں شریفے میں گزارے ہیں چوالی ساتھ میں مسئلہ حرام بھر دے رہے ہیں کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں اسلامی دنیا سلخصوص عرب دنیا میں گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جتنی تاغوتی قوتیں ہیں اور جتنے فتن ہیں یہود و لسارہ کی ساشے ہیں ان کے باوجود اللہ کے شکر سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے اسلام زیادہ پھیل رہا ہے اسلام میں زیادہ ترقی ہو رہی ہے کتنی شوق سے اور اتنی تعداد سے کبھی حجاج میں آتے تھے اب تو عمرے پر بھی چالیس چالیس لاکھات میں آتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اسلام کی محبت اور شاعر اسلام کی محبت ان دشمن طاقتوں کے زور لگانے کے باوجود بڑھ رہی ہے کم نہیں ہوئی ہے ہر دوسرا سوال یہ ہے عالمی اسلام میں مسئلے کے اختلافات میں کمی کے لئے حرمین شریفوں سے کیا پیغام دیا جاتا ہے اور علماء حرم کا کردار کتنا محصل ہے مزارشی ہے کہ یہاں سے رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے اور اسی طرح ریاست الہرمین شریفین کے ذریعے پوری دنیا میں اہمہ جا کر خطاب بھی فرماتے ہیں اور یہاں کے ہر ہر حرم کے کونے میں بھی علماء درست دیتے ہیں اور بڑی وہ وضعات کے ساتھ بتاتے ہیں اور ان کی یونیورسٹیوں میں اور کالجیوں میں بھی فقہ علی المذاہب الاربع چاروں اہمہ کے فقہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور وہ یہ بات ببانگ دال کہتے ہیں کہ ہم ان اہمہ اربع سے باہر نہیں ہیں بلکہ فقی مسائل میں وہ امام احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ کی تقلیت کرتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تباعت قرآن میں مصرف کے چاپنے میں مختلف زبانوں میں تقریباً تیرہ زبانوں میں ترجمہ کر کے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک جو ہیں وارث سال عجاج تقسیم ہوتے ہیں جس کا پوری دنیا میں بہت ہی اچھا اثر ہو رہا ہے دیسرا سوال یہ ہے کہ حرمین شریفین کے تحفظ کو لاحق خطرات کے مقابلے کے لئے اسلامی دنیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرمین شریفین کا تقدس اور حرمین شریفین کا تحفظ جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے حرمین شریفین جو ہے وہ تمام عالم ایمان کے لئے ہے اس لئے کہ اللہ نے ابتدا بھی یہی فرمای ہے ہم نے لوگوں کے لئے یہ گھر بنایا ہے کسی خاص قبیلے کے لئے قوم کے لئے نہیں بنایا ہے تو تمام عالم اسلام کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ان کے تحفظ کے لئے ہر قسم کی جانی مالی قربانی دینے سے دریق نہ کریں جہاں تک حرمین شریفین کا تحفظ کا تعلق ہے الحمدللہ خانم حرمین شریفین میں تقریبا بتیس ملکوں کو متحد کر کے ان کی اجتماعی فورس بنائی ہے تاکہ حرمین شریفین کا صحیح معنی میں تحفظ کیا جا سکتے ہیں چوتھر سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والی حالیہ سیاسی تبدیلی سیاسی تبدیلی میری رائے میں تو کبھی وہاں سیاسی تبدیلی آئی ہی نہیں ہے سیاسی تبدیلی تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی آزادی کے ساتھ کام کر سکے تو لہٰذا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا پہلی جب آتو میں آپ کی جب آتو ایک سوال یہ ہے آپ مرکز اسلام نے بیٹھ کر عالم اسلام کے مدودہ مسائی کی اصل جڑ اور اس کے حل کس چیز کو سمجھتے ہیں ہم اس کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دی رہی جائے اور تعلیم میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن سنت کی تعلیم اس کی ترویج اور اس کے تراجم اور اس کی اشاعت کی پوری پوری کوشش کی جائیں چونکہ اس امت کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح پہلی امت کی اصلاح ہوگی لَيْ يَسْرِ اَخِرُ عَذِهِ اُمَّةِ إِلَّا كَمَا صَلْوَ عَذِهِ عَبَلُهَ تو جب تک ہم پران و سنت کی طرف دین لوٹیں گے اور اس کا دامن نہیں پکڑیں گے ہم اس ہماری اسلام ہو سکتے خاندانی مسائل کے حل کے لیے عالم اسلام کے مردوں خواتین کو آپ کیا نتیت کریں گے خاندانی مسئلہ امریکہ یورپ اور ان کیا تو بکر چکا ہے لیکن مسلمانوں کا خاندانی نظام بھی تیزی سے ڈگر شروع ہو گئی ہے ورنہ ہمارا یہ حد جتنا اللہ نے قرآن و سنت نے عورت کو مقام دیا ہے اور عورت کو عزت اور احترام اور اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے دنیا کا کوئی وزہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا اور حضور پاک نے ہمیشہ فرمایا عورتوں کے بارے میں امت کو نصیت کی وستو سو گئی این خیر کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بلائی کا معاملہ کریں وہ تمہارے عاتوں میں قید ہیں لہذا ان کی عزت ان کی زندگی ان کا آرام حل عاد سے ملہود رکھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میہ بیوی قرآن سنت کی روشری میں اپنی سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو ہدایت دینے کے لیے سب سے پہلے تو دینی مدارے سے رجوع کیا جائے پھر ہمارے جو دین کے تربیت ہی ادارے ہیں ان اداروں کے ساتھ جوڑا جائے کیونکہ جب تک کسی اللہ والے سے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک عصرار جاتا ان کو کوئی ایسی نصیحت کہ وہ اپنی زندگی کو پہلے قرآن و سنت کے تابع جالے اور اس کے بعد قرآن و سنت کے تمام حکامات کو ترجید دیں اور تمام دین کے مسائل کو ترجید دیں اور دنیا کو دوسر نمبر پر رکھیں اگر انہوں نے دنیا کو دین کے تابع کر دیا تو دنیا بھی بن جائے گی اور دین بھی بن جائے گا لیکن اگر دین کو دنیا کے تابع کر دیا سیاست کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی دین چھوڑ دے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی تھی اصل سیاست تو دین ہے انبیاء علیہ صلی السلام حجاج کرام کی بڑی قداد خصوصا آج کے نوجوان آ رہے ہیں تو حجاج کرام کون کی زیادہ اغلاد کرتے ہیں جن سے آپ ان سے بچنے کی ترغیب دیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے حجاج کرام کی کوئی تریننگ نہیں کی جاتی کوئی تربیت نہیں کی جاتی برنا اگر ہر ملک اور ان کو حج مسائع عمرے کے مسائل سنجھ دیں تو وہ بیچائے غلطیا نہیں کریں گے یہاں تو لوگ آتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تواف کیا ہے ان کو یہ پتہ ہی وہاں کی جو اسلام سپریم کانسل تھی اتفاق سے ان کے جو چیئرمین تھے وہنے بارد صاحب کے شکر تھے تو ان نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنی سپریم کانسل اسلام میں کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ یہاں کی حکومت بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اگر کوئی آئے نہیں معاملہ ہو ہمیں بھیجتے ہیں ہم ریپورٹ لکھتے ہیں وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں ان نے کہا اس وقت تک آج کا ویزا نہیں لگ سکتا جب تک ہم ریپورٹ نہ دیں اور ہم ہر آدمی کو باقیدہ آٹھ دن مکمل ٹریننگ دیتے ہیں اور تریکٹیکل طور پر بتاتے ہیں کہ تواف کیا ہے امرا کیا ہے آقام کیا ہے فرائز کیا ہے ارباجی بات کیا ہے اگر اس طرح پہ ہمارے ملک میں بھی کوشش کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے ہر عوام کو اپنی اولاد کیوں بیرہ روئی اور نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا جائے اقدامات کرنے چاہیے سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں جب ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی اپنی اصلاح کے بعد اولاد کا تعلق جو ہے وہ دینی اداروں سے جوڑیں دینی لوگوں سے دھوڑیں دینی رہنماؤں سے جوڑیں تو انشاءاللہ تربیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نوجوان علماء کرام جو بھی مداری سے لاکھوں کے تعداد میں پارے وہ تحقیل ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا ان چیلنجز سے کیسے نمتا جاتے ہیں راجی ہیں کہ ان کو آج کل دنیا کے چیلنجز اتنے ہیں کہ یہودیت کی تنظیمیں ہیں عیسائیت کی تنظیمیں ہیں ہندو مت ہے اور دنیا کے فرق باطلہ ہیں قادیانیت ہے آغا خانیت ہے اسماعیلی فرقے ہیں روافظ ہیں خوارج ہیں تو ہمارے ان علماء کو ان کے لیے پہلے تیار ہونا چاہیے ان کے لیے ان کو پہلے استعداد پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ عالمی سطح کے مبلغ بند کے اوپر ہیں اور ان کو خاص طور پر عربی اردو اور انگریزی پہ اپور ہونا چاہیے مسلمان دن بہ دن لوال اور پستی کے طرح بڑھ رہے ہیں انتشار کے طرح بڑھ رہے ہیں مزید پستی سے اور انتشار سے کیسے بچھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم قرآن سے ہٹ رہے ہیں وہ معزز سے زبانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خواہ رہے ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر جب سے ہم نے دین جوڑ دیا ہے ہم دلیر ہو گئے ہیں اللہ ان کو پھر دین سے رشتہ جوڑنے کی توفیق دے حضرت حرم مکی کے جانب سے آپ پوری مسلم علماء کو کیا پیغام جانے چاہیں میرے پر صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہر مسلمان کتاب و سنت کا شہدائی بن جائے آج اصلاح کے ادارے بھی کم ہو گئے اور اصلاح کرنے والے بھی کم ہو گئے تو آج کل ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی اصلاح کے لیے روزانہ کم از کم ایک تصویر استغفار اور ایک تصویر دروش شریف اور قرآن شریف کی چند آیتوں کا ترجمہ کے ساتھ با قیدگی سے ملاحظت مطالعہ کریں اور حدیث پاک میں سے صرف ایک حدیث مبارک کا بھی اگر ترجمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی آپ نے اپنے والد محترم کا تھوڑی دیل پہلے تذکرہ کیا آج کی جو نوجوان ہیں وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں سوانے پڑھتے نہیں ہیں اپنے والد محترم کا مختصر کا ترجمہ صحاب رحمت اللہ علیہ جو مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے اور بعد میں وہ اٹھل حمزہ تحسید بیاقت پر میں فروکش ہوئے ان کا تعلق جو ہے وہ حضرت مولنہ خریر حمز صاحب صاحب پوری رحمت اللہ علیہ سے تھا ان کے وہ شاگر تھے اور ان کا جو تربیت کا تعلق تھا وہ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ سے تھا اور پھر ان کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گودری ساری زندگی درس حدیث و تفسیر میں گودری اور آخری زندگی انہوں نے پوری مکہ میں گزاری اور مکہ مکرمہ میں بھی بغیر کسی معافضے کے بغیر کسی تنخواہ کے حتیٰ کہ انہوں نے کبھی اپنا لباس بھی نہیں بدلا وہی رواز جو وہاں پہنتے تھے یہاں بھی ہمیشہ وہی رواز رکھا اور ان کے درس کا تو یہ عالم تھا کہ ہر نماز کے بعد درس ہوتا تھا یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہوتا تھا تو ان کی زندگی ایک ایسی مثالی زندگی تھی اور پھر اتنا استغناہ تھا کبھی کسی بڑے آدمی کے دروازے پہ نہیں گئے کبھی کوئی حکومتی عہدہ قبول نہیں فرمایا اور مجھے بھی یہی نصیحت کرتے تھے کہ اگر میری جگہ پہ بیٹھ کے پڑھانا ہے تو پھر پیسے کی لالت نہ کرنا اللہ تبارک و تعالی اگر ایک گناہگار بندے کو اڑانے والوں کو روزی دے دیتا ہے تو جو اس کے نام کا ذکر کریں گے وہ بھوکھے بنیں گے ان کو بھی روزی دے گا ان کو بھی کوئی قبھی نہیں ہوگی الحمدلہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی کامل اتمینان کے ساتھ اپنے والدی کے مشن پر چاہ رہے ہیں آپ کا درس یہاں پر کب اور کیسے شروع ہوا یہ تقریباً والد صاحب کی وفات سے پہلے انیس سو بہتر سے اس کی ابتدا ہوئی انیس سو چوہتر میں والد صاحب فوت ہو گئے اس کے بعد جو والد صاحب کے درس تھے وہ میرے ذمہ لگ گئے اور اس وقت شعون الدینی ہوتی تھی اس سے اجاز لے کے ہم نے درس کی ابتدا کی اور اللہ کا شکر ہے آج تک بھی ہمارے ساتھ تمام جتنے ہمارے رئیس گزرے ہیں شیخ بن حمید تھے پھر شیخ صالب بن حمید تھے شیخ عبید اللہ تھے اب شیخ عبدالعامان صدیس ہیں اللہ جلائے خیال دے سب نے ہمیشہ تعاون کیا آخری سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہ درس دیتے ہیں ہزاروں لوگ شریف ہوتے ہیں اگر آپ کے درس کو چینلائز کر دیا جائے سوشل میڈیا پر کسی چینل میں براہ راز دکھائے جائے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو سکیں گے اس کے لئے بالکل اس کی طرف سے جو آدمی جو چینل یہ مہنت کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ شیخ عبدالعامان صدیس ہمارے جو رئیس الارمین ہیں ان سے رابطہ کرے یا اپنے ملک میں صفیر سعودی کی معرفت اپنی ریکست ان کو بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا آخری سوال یہ درس قرآن ڈاٹ کام پر ماشاءاللہ آپ کے بھی پیانات آتے رہتے ہیں اور بھی آتے رہتے ہیں شبیق عجمر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں درس قرآن کی جو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اس کی کوششوں کو شدید عجمر کی کوششوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اللہ تعالی ان کی کوششوں کو منظور مقبول فرمائے مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ سنتے نہیں بلکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی کوششوں سے اور علماء کے درود پہنچانے سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور لاکھوں کی اصلاح ہوئی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا چونکہ ہم شہرت کے عادی نہیں ہیں کہ ہم شہرت کریں بلنا مجھے ٹلی فون آتے ہیں بڑی دنیا سے کہ ہماری زندگی الحمدللہ بدل گئی کیسے بدل گئی انہوں نے کہا جی قرآن ڈاٹ کام کے ذریعے آپ کے درست ہم سنتے رہے تو الحمدللہ آج ہم کفر کے اور شرک کے اور طاغوتی ہم لوگوں کے چنگل سے نکل کر دین پر جمع ہوئے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں اچھا جی حضرت ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں یہاں پر سہن میں اپنا انٹریو دیا اور آپ کے حضرت کے سوالات جتنے سوالات تسلی و بخص دواب دیئے اللہ تبارک و تعالی حضرت کے عمر میں اضافہ کرے صحت میں عمر میں اضافہ کرے انشاءاللہ وقتاً وقتاً حضرت سے ہم مزید انٹریو لیتے رہیں گے مسجدِ حرمسجد الحرام کے سہن سے انوغازی کو اجازت دیجئے آپ یہ پرورام براہ راس لائب پرورام درسِقرآن.com کے فیس بک پیج پر لائب دیکھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ